اسرائیل اور حماس کے بیٹ پچھلے پانچ مہینے سے جنگ جاری ہے اور اب اسرائیل کے لیے ایک اور پریشانی کھڑی کرنے والی خبر سامنے آئی ہے امریکہ کی سالانہ تھویٹ رپورٹ کے مطابق امریکہ خوپی ایجنسی نے انتفاہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل کو حماس کی طرف سے کئی برسوں تک چیلنج کیا جائے گا کیونکہ اسرائیل لمبے وقت سے حماس کے خلاف فوجی آپریشن چلا رہا ہے لیکن حماس کو ختم کرنے میں ابھی تک ناکامی ثابت ہی ہو رہا ہے رپورٹ کے مطابق چھٹے مہینے بھی جنگ بدستور جاری رہے گی وہیں گازہ پٹی میں بے گناہوں کی بڑتی تعداد کی وجہ سے اسرائیل کے ایکشنز کی بھی جانچ کی جا رہی ہے کیونکہ حملے میں اب تک 31,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں اب سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کیا امریکہ اسرائیل کو لے کر اپنا رخ بدل رہا ہے پرانے ساتھ ہی اسرائیل اور امریکہ کے بید جنگ کی وجہ سے رشتے خراب ہو رہے ہیں امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے وزرعظم کے ساتھ ان کی کوئی میٹنگ تیر نہیں ہے بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ فیلحال ان کا اسرائیلی پارلیمنٹ کو خطاب کرنے کی بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے بائیڈن کا یہ بیان نیتنیہ ہو کے اس بیان کے بعد آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حماس کے خاتمے تک جنگ نہیں رکے گی امریکہ نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل اگر رفع میں حملے کرے گا تو امریکی ریڈ لائن کو توڑنے جیسا ہوگا